سلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غاری ہرہ سے غاری سور تک بھائی علی ازگر چودری کا یہ باعثوان پارٹ ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وے وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں یا قطر کر ڈالیں یا جلہ وطن کر دیں وے اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے سور انفال آیت نمبر 3 اے مکہ خدا کی قسم تو مجھے خدا کی زمین میں سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کو بھی اپنی زمین میں تو ہی سب سے بڑھ کر محبوب ہے اگر تیرے باشندوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ نکلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سر شبھی قریش کے تمام چیدہ چیدہ سردار دارالندوہ میں موجود ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم اجلاس بلائے گیا ہے کل چودہ سردار جمع ہو گئے ہیں اور کوئی دوسرے لوگ بھی جمع ہیں جن میں ایک برہا نجدی شیطان بھی شامل ہے مسئلہ زیر بحث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح نجات حاصل کی جائے ان میں سے ایک آدمی اٹھ کر کہتا ہے بھائیوں محمد نے جس طرح ہمارے خاندانوں میں تفرقہ ڈال دیا ہے اس سے آپ سب واقف ہیں ہمارے دیوی دیوتاؤں کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں اس نئے دین نے ہمیں ہر لحاظ سے تباہ کر دیا ہے مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف حجرت کر کے چلے گئے ہیں اور انہیں واپس لانے کے سلسلے میں نجاشی کے پاس جانے والی ہماری سفارت بھی ناکام رہی اسی طرح ان لوگوں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہیں ایک وطن میں اثر آ گیا اب مدینہ کی طرف ان کی حجرت کا سلسلہ اس قدر کامیاب رہا ہے کہ ہمارا شہر تقریباً خالی ہو گیا ہے تمام گھرانوں میں کوہرام مچ گیا ہے اور مدینہ میں ان کی زبردست پذیریائی سے یہ اندیشہ بھی ہو گیا ہے کہ مدینہ کے انسار کسی وقت بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے میں تو کریش اور انسار کی درمیان ایک زوردار جنگ کے آثار بھی دیکھ رہا ہوں لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ شام کی طرف جانے والی شائرہ جو مدینہ کے پاس سے گزرتی ہے ہماری گرفت سے نکل جائے گی اور ملک شام میں تجارت کے لیے ہمارا آنا جانا نہ ممکن ہو جائے گا مسلمانوں کا مدینہ میں جمع ہونا ہمارے معاشر کی سیاسی اور معاشرہ کا بندی سے گزر کر تباہی اور بربادی تک پہنچ سکتا ہے اگر اس صورتحال کا بروقت اور مناسب تدراک نہ کیا گیا تو ہم یقیناً ناکام و نامراد رہیں گے اور پورے عرب میں ہم زلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے تجارت بالکل تھپ ہو جائے گی اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں گے اس کے بعد ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا آپ نے سنا جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے مدینہ کے طاقتور قبیلے عوص و خزرج محمد مسلمانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے انہیں محمد سے توڑنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیا مگر ہم اس میں ناکام رہے ہیں ہم نے مکہ سے مسلمانوں کی حجرت روکنے کے لیے بھی ہر ممکن تصبیر آزما کر دے ایک لیم اگر اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی خود ہمارے بھائی جو اس نئے دین کے جانساروں میں شامل ہو گئے ہیں مدینہ وانوں سے گھل مل گئے ہیں اور اس طرح ان کا جتہ بہت مضبوط ہو گیا ہے یمن سے شام کو جانے والی تجارتی شاہرہ گویا ہماری شاہرک ہے جس کی وجہ سے ہماری تجارت چل لئی ہے اس پر بھی مسلمانوں کا غلبہ ہونے والا ہے گویا ہماری شاہرک ان کے ہاتھ میں آگئی ہے اس طرح اب زندگی اور موت کی کشمہ کا شروع ہونے والی ہے لہٰذا ان مسلمانوں کا قلعہ کما کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے بڑے زوردان لہجے میں کہا تم نے صرف مسلمانوں کا ذکر کیا ہے لیکن یہ نہیں سوچا کہ مسلمان کس کی وجہ سے اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں اب مجلس مشاورات میں شامل بہت سے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے اس آدمی کو بٹھا دیا پھر سب نے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور اسے خطاب کی دعوت دی بے بڑا جہاں دیدہ تھا اس نے اٹھتے ہی کہا بھائیوں جب تک محمد ہمارے درمیان موجود ہیں ہماری کوئی تدبیر کامیاب نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ان کا بندوبست کیا جائے تاکہ مسلمان خود بخود مایوس ہو جائے یقین جانو اگر آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائم و ناصب تدرہ کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کی طاقت منتشر ہو جائے گی اور وے دلی زریل و خوار ہو کر ہمارے اندر جذب ہو جائیں گے اس کی بات کو سب نے اہمیت دی اور اب مشورہ ہونے لگا کہ اس خطرے کا صدباب کس طرح کیا جائے چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا محمد کو بیڑیاں پہنا کرے کہ ایسی جگہ قید کر دیا جائے جہاں سے جیتے جی رہا نہ ہو سکیں دوسری نے کہا اسے پکڑ کر غلے میں تو کا زنزیر ڈال دی جائے پھر کسی مکان میں قید کر کے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ یہ بھی زہیر و نابقہ شائنوں کی موت کا مزہ چکتا ہوا مر جائے بڑا نجدی نہائی سنجیدگی سے یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ محمد کے قید ہونے کی خبر نشہ ہونے سے نہ رہ سکے گی پھر مسلمان اسے چھوڑا لی جائیں گے کیونکہ ان کے نزدیک اس کام میں جان لڑا دینا بہت آسان و مقدس کام ہے پھر طاقت حاصل کر کے تمہیں بھی فنا کر دیں گے ایک اور آدمی اسے ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر اپنے ہاں سے نکال دیا جائے پھر جب یہ ہمارے درمیان نہ ہوگا تو ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کی کہاں رہتا ہے اور کیا کہتا ہے کرتا ہے بہرحال اس کے وجود سے ہمارے اندر مزید خلل پہلا مزید خلل پڑھنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے گا نشتی بڑا بولا یہ رائے بھی قابل و قبول نہیں کیا تم محمد کی دل آویز باتوں کو بھول گئی یہ آدمی بڑا جادو بیان ہے دلوں کو موہ لینے میں اسے بلا کا کمال حاصل ہے اگر یہاں سے نکل گیا تو ماں نہ معلوم عرب کے کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنائے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے مکہ کو اپنے اقتدار ملانے کیلئے تم پر ہم لاور ہوگا پھر آخر ہم کیا کریں تب ایک ساتھ بولوٹے ان کی آوازوں سے گھبرات اور مایو سے ٹپک رہی تھی مدلس سے مشاورات پر تھوڑی دیر کے لئے خاموشی تاری ہوئی گئی پھر ایک نے دوسرے کی طرف پٹی پٹی نگاہوں سے دیکھا آخر کیا کریں ہر ایک کے دل و دماغ پر یہی مسلط تھا اتنے میں ابو جہل کی آنکھوں میں خاص قسم کی چمک پیدا ہوئی اور وہ بے اختیار بولوٹھا میرے پاس ہے کیسی تجویز ہے جس کی طرف ابھی تک تم میں سے کسی کا دھیان نہیں گیا مجلس میں حجل سمجھ گئی سب نے بے تابع سے اس کی طرف دیکھا اور کہا جلدی بتاؤ ابو الحکم بے تجویز کیا ہے ابو جہل اپنی تمام قبیلوں میں سے ایک عالی نصب اور بہادر نوجوان منتقت کر لو رات کی تاریخی میں محمد کے گھر کا محاصرہ کر لو اور جب وہ صبح کی نماز کے لئے گھر سے نکلے تو بیک وقت اس پر تلوار کا وار کر کے اسے ختم کر دو اس طرح محمد کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور عبد المناف چکی ان سب سے لنے کی سکت نہیں رکھتے اس لئے خون بہا پر راضی ہو جائیں گے اور تمہیں ان تمام مشکلات سے نجات حاصل ہو جائے گی بڑے نجدی شیطان بھی اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اور سب نے ابو جہل کو مبارک بات دیتے ہوئے کا ابو الحکم سچی بات تو یہ ہے کہ رائے اسے ہی کہتے ہیں تم نے ہمارے مشکل آسان کر دی مجلس برس قاست ہو گئی اور ہر ایک خوشی سے ناشنے لگا گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں آپ کی دعوت کا نام نشان مٹ گیا آپ کی یاد بھی رہنزوں سے مہوں ہو گئی آپ کی دعوت سے دنیا ناشنا ہو گئی اور اس پر گردش زمانے کی تہیں پڑ گئیں لوگ چلے گئے اب ان لوگوں کا انتخاب ہونے لگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کریں گے اور ان تلوانوں کا انتظام کریں گے کرنے لگے جنہیں وہ جسم اتحر پر چلائیں گے دارل ندوہ کی اس پوری کاروائی کو اس قدر مخفی رکھا گیا کہ کسی کے کان میں اس کی بھنک تک نہ پڑے مگر اللہ جلل شانوں نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اس طرح سے آگاہ کرتی وہ فرمایا تھا اور وہ وقت یاد کرو جب کافر تمہارے بارے میں چالے چل رہے تھے کہ تمہیں قتل کر دیں یا تمہیں جلاوطن کر دیں وہ اپنی چالے چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اللہ سب سے امدہ چال چلنے والا ہے مکہ سے اس وقت تمام مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہ گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک اپنے خالق سے ہجرت کی اجازت کے انتظار میں ہیں مگر ابو بکر اور علی کو انہوں نے خود اپنی مرضی سے ٹھہرا لیا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ کے ان ظالم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے ہجرت کریں گے جو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بوجود اس قدر شدید دشمنی کے بھی جمع کرائی ہوئی تھی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر حجرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے مکہ ان درندوں کی کچھار پن کر رہ گیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کھیلنے کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے اس وقت مکہ میں کسی مسلمان کے رہنا بڑے دل گردے کی بات ہے اور یہاں صرف وہی رہ سکتا تھا جسے اپنا مقصد حیات اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو یہ شانی رفعت تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حصہ ہے انہیں مکہ میں اس وقت تک روکے رکھنے میں اللہ جل شانوں کی مسئلہت یہ تھی کہ کافر اپنے ظلم ستم کی آخری حدود تک پہنچ جائے اور انہیں کوئی حسرت باقی نہ رہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم دیا جائے اور اب دارالندوہ کی مشاورت کے بعد یہ مقصد پورا ہو چکا تھا اس لئے اب حجرت کا حکم دینے کی لئے اللہ جل شانوں نے دوبارہ ارشاد فرمایا اور دعا کرو پر وردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جاؤ اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا آج ستائیس صفر تیرہ باست پنچ شمبہ کا روز ہے جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ارادوں سے آگاہ کر چکے اور ساتھ یہ بھی ہدایت کر دیئے کہ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں دن ڈھلے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کسی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موڑا بے ہوئے آپ کے مکان کی طرف تشریف لا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمومان صبح یا شام کو ابو بکر کے کر تشریف لایا کر دیتے لیکن آج خلاف معمول ان کی تشریف آفر زہر کے وقت ہوئی تھی اس لئے ابو بکر یہ سن کر چونکوٹے اور انہیں اندیشہ لاکھ ہو گیا کہ ضرور کوئی غیر معمولی واقعہ بیش آیا انہوں نے بے اختیار فرمایا میرے ماں باپ ان پر قربان ہو ضرور کوئی بات ہے جس کے وجہ سے اس وقت تشریف لائے ہیں اس کے بعد چند ہی ثانی گزری تھے کہ کسی نے ابو بکر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا انہوں نے لرستے ہاتھوں سے دروازہ کھولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا جنہوں نے ان سے اندر آنے کی اجازت چاہے پھر اجازت ملتے ہی اندر تشریف لاکر فرمایا اپنے پاس سے سب کو ہٹا دو اس وقت ابو بکر کی دو بیٹیاں عائشہ اور اسمہ کے سوا وہاں کوئی دوسرا موجود نہ تھا ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں کوئی جاسوس آپ پر نگاہ رکھنے والا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ابو بکر رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے باپ آپ آپ پر قربان کیا مجھے بھی رفاقت کا شرف نصیب ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر کی آنکھوں میں سے خوشی کے ہمارے آنسو بہن نکلے یہ خوشی کے آنسو تھے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دن کے لئے دو اتنیا پال رکھی ہیں ان میں سے ایک آپ کے لئے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قیمت ادا کیے بغیر نہ لوں گا جس قیمت پر تم نے خریدا ہے میں وہی ادا کروں گا اس دن کے انتظار میں معذرت پابو بکر نے پہلے سے ہی بنی ادیل کے ایک شخص عبداللہ بن عرق عرق سے عجرت پر یہ تیہ کر لیا تھا کہ مکہ سے مدینہ تا غیر معروف راستوں سے ان کی رہنمائی کرے کیونکہ وہ ان تمام راستوں کا ماہر و قابل اعتماد شخص تھا پھر دونوں اٹنیوں اس کے حوالے کر دی تھیں جس وقت اور جس جگہ اسے طلب کیا جائے انہیں لے کر وہاں مہج جائے عامر بن فہیرہ کو تاقید کر دی گئی تھی کہ دودھ والی بکریاں لے کر رات کو غار کے دہانے پر آ جائے کرے تاکہ تازہ دودھ مل سکیں اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمہ کی کام لگا دیا تھا کہ دن بھر کریش کی جاسوسی کرنے کے بعد رات کو غار میں آ کر خبریں سنایا کریں یہ تمام انتظامات اس قشلوبی سے کیے گئتے کہ ہر کام ٹھیک وقت پر اور پوری رازداری سے ہوتا رہا یہ انتظامات ابو بکر کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی اور رازداری اور جانی ساری کی ایسی شہادت پیش کر رہے ہیں جس سے روشن تر شہادت کوئی نہیں ہو سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر آ گئے ہیں تاکہ کافروں کے کسی قسم کا شفاہ نہ ہونے پائے اور وہ دیکھ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھرے پر موجود ہیں مکہ آج خلافے معامل خاموش ہے اس کی گہمہ گہمی آدھی رات سے پہلے ہی سناٹے میں تبدیل ہو چکی ہے سخت اندھیری رات ہے جب ہفو کا عالم ہے جانے خوف کی لہریں پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے شہر کے ایک حصے میں البتہ کچھ پرسران نکل و حرکت کے آثار ہوئے دیتا ہیں کچھ لوگ جنہوں نے کپڑے سے اپنے مو چھپا رکھے ہیں نہایت تبے پہت ایک مخصوص مکان کے چاروں طرف جمع ہو رہے ہیں ہر کسی نے تلوار یا نیسا سمال لکھا ہے کوئی کسی گلی سے نکل آیا ہے کوئی کسی کوچے سے نمدار ہوا ہے ان کی متجسس نگاہیں تعلیقی کی دبیس پردوں کو کارتے ہوئی منزل مقصود کوپا لینے کیلئے بے قرار ہیں مگر ہر کسی کے لبوں پر مہر خاموشی سبت ہے توڑی سی دیر میں اس مکان کا محاصرہ مکمل ہو گیا ہے ہر شخص اپنی اپنی امین گاہوں میں سے بیتاپ نظر آنے لگا ان کی مجموعی تعداد بارہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہ آمنہ کے لال اور جگر گوش عبداللہ کا مکان ہے کاشان نبوت ہے یہ خانے کا خدا ہے خانہ محبوب خدا ہے یہ رحمت اللہ علمین کا مسکن ہے اس کی چار دیواری میں بے رہتا ہے جس نے ہر کسی کا بھلا چاہا جس نے اہل مکہ کو گمراہی کی امی خاروں سے نکاننے کے لئے تن و من و دھن کی بازی لگا دی ہے جو مجسم اخلاق ہے جس کی راتیں لوگوں کی بھلائی کے لئے دعائیں مانگتے گزری ہیں جس کے دن اس کی فلاہ و بہوت میں کٹے ہیں مگر ہر سوہوا کے بندے اور نفس کے پجاری آج محسن انسانیت کو اپنی راہ سے ہمیشہ کے لئے ہٹانے کے خاطر یہاں جمع ہو گئے ہیں اور ادھر محاصرین اپنے ارادوں کی تکمیر میں بیتاب دکھائی دیتے ہیں ادھر چار دیواری کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی آمد سے قبل ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی حضر موت کی بنی ہوئی سبز چادر اڑھا کر اپنے بستر پر صلاح دیتے ہیں اور اشاعت فرماتے ہیں علی تم بے شک بے دھڑک اس بستر پر سو جاؤ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا میرے بعد لوگوں کی امانتیں واپس کر کر مدینہ میں مجھ سے آمننا دشمن جب روزنے دیوار میں سے جھاک کر اندر دیکھتے ہیں سے دو آدمی دیوار پھاند کر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنائی دیتی جسے سن کر ہوئے دبک جاتے ہیں اور ایک آدمی دوسرے سے کہتا واللہ یہ سارے عرب میں ہمارے لئے سخت بدنامی کی بات ہوگی کہ ہم دیواریں پھاند کر رات کو اپنی ایک رشتہ دار کے گھر میں گزیں ہم نے اپنے ہی قبیلے کی بیٹیوں کی عزت اور عبرو کا بھی لحاظ نہ کیا اس کے بعد یہ لوگ ساری رات انتظار میں گزار دیتے ہیں صبح صویرے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے گھر سے باہر نکلیں گے تو ایک بار گین پر ٹوٹ پڑیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو ان کی امانتوں کی تفصیل بتا دی ہے جو کفار مکہ نے آپ کے پاس جمع کرائی تھی سبحان اللہ ظالموں کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امین اور صادق ہونے کا اس قدر کامل یقین تھا کہ اپنی گمراہی و ضرارت کے بوجود جو امانتیں آپ ہی کے پاس رکھواتے تھے حالانکہ آپ کی جان کی دشمن ہو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لد دیرود و سلام کے بعد بار بار مرحبہ کا یقین ہے ایسے نازق وقت میں بھی اپنے دشمنوں کی امانتوں کا اس قدر خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محض ان کی اتائیگی کے لئے ظالموں کے محاصرے میں چھوڑ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول شب میں ہی گھر سے باہر آتے ہیں خاک کے ایک چھٹکی محاصرین کے سروں پر ڈال کر سرعہ سین کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے اس طرح نکل جاتے ہیں کہ انہیں کانو کان خبر نہیں ہونے پاتی صبح کے وقت جب مزید انتظار کی تاب نہ رہی تو ایک بارگی مکان میں داخل ہوئے اور چادر اٹھا کر دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے علی رضی اللہ کو سویا ہوا پایا مارے غیض و غضب کے تلویلہ اٹھے اور ایک نے پوچھا تمہارے صاحب کہاں ہے علی رضی اللہ نے نہای سکون سے جواب دیا مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں تشریف لے گئے میں ان پر کوئی نگران تو نہیں ہوں تم لوگوں نے انہیں نکالا اور وہ نکل گیا یہ ٹکا سن کر دشمن چلا علی رضی اللہ کو ڈان ٹپٹ کے بعد مات پیٹ مزید حرام میں بند کر دیتے ہیں لیکن جب کچھ دیر بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں صرف اہل مکہ کی امانتوں کو واپس کرنے کے لئے چھوڑا گیا ہے تو اپنے خفت مٹانے کے لئے علی رضی اللہ کو رکھو ابو جہل کہتا جلدی چلو ابو بکر کی گھر کا محاصر کر لو محمد صلی اللہ علی اللہ اسلام یقینا وہیں ہوں گے فرط امید سے ان کی بانچیں کھل جاتی اور ایک آدمی پکار کر کہتا امبو تم ہمارے درمیان تانش مندی کی علامت ہو تم نے کیا خوب اندازہ کیا ہے اس کے بعد یہ سب لوگ بھاگ بھاگ کر ابو بکر کے مکان تک پہنچ جاتے ہیں اس کے آواز سن کر ابو بکر رضی اللہ باہر آتی اور اتنے آدمیوں کو حیرت سے دیکھنے لگتے ہیں ابو جہل پوچھتا ہے تمہارا باپ کہاں ہے اسمہ جواب دیتی مجھے کچھ سب بھکتے جھکتے وہاں سے چلے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ سچوں کا ساتھ دینے کی بار داش میں یہ تھپڑ ہے جو خانواہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا ہے